مآہِ رمضا یا 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 آج کی نسیت میں سورہِ الانعام شروع تاخر مکمل تلاوت کی گئی سورہِ الانعام مکی صورت ہے لیادہ یہ قائدہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جب بھی قرآنِ مجید کا آپ مضالعہ کریں تو علماء علماءِ تفسیر علماءِ اصولِ تفسیر انہوں نے کچھ قوائد بیان گئے اور وہ قوائد یہ ہیں ویسے تو علماء کے لئے قوائد ہوتے ہیں لیکن عام عوام النات اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ان قوائد کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے تو ات میں دبتے پہلا قائدہ تو یہ ہے کہ ہم قرآنِ مجید اور قرآنِ حمید کی جو ترتیب ہے جیتے ہیں یہ رکوع جو بنے علماء علماء سیودی نے الاتقان بھی علوم القرآن میں لکھا کہ جہاں جہاں صحابہ اکرام ترابی کی نماز میں رکوع کرتے تھے اسی جگہ پہ یہ رکوع کے نشانات بنائے گئے ہیں نہیں سمجھ میں آیا جنہوں نے سمار اللہ نہیں کہا ان کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا تو بتائیں سمجھ میں نہیں آیا میں دوبارہ بولتا ہوں یہ جو رکوع کے نشانات قرآنِ مجید میں لگے ہوئے ہیں یہ رکوع کے نشانات اس لیے لگائے گئے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضراتِ صحابہ اکرام ترابی کی نماز میں رکوع کیا کرتے تھے تو الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب جو قرآنِ مجید کی ترابی پڑھا رہے ہیں وہ انہی جگہوں پر رکوع کرتے ہیں جہاں صحابہ اکرام نے رکوع کیا تھا تو گویا ہم ترابی میں سنتِ صحابہ پر من و ان عمل کر رہے ہیں پھر دوتری بات یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب آپ قرآنِ مجید کا مطارع کریں گے تو یہ قرآنِ مجید میں صورتیں وہ بقی صورتیں ہیں مکی صورتیں جو مکت المقرمہ میں نازل ہوئیں ان مکی صورتوں میں جو مضامین بیان کی جاتے ہیں وہ زیادہ تر وجودِ باری تعالی وعدانیت سفاتِ باری تعالی بتوں کی مضمت بت پرستی کی مضمت اور کفار کے جاہلانہ احکامات جو انہوں نے خود سے وضع کیے ہوئے ہیں ان کی مضمت بیان کی جاتی ہے جبکہ مدنی صورتوں کے اندر اہلِ ایمان کی وضیلت ایمانیات کی وضیلت اللہ تبارک و تعالی کی بہدانیت کے ساتھ رسالت کی اہمیت اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان اور اس کے ساتھ ساتھ اہلِ ایمان کے لیے احکامات جیسے سورہ بقرہ آپ نے سمات فرمائی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہلِ ایمان کے لیے احکامات بیان کی تو آج ہم نے سورہ انام کی تلاوت سنی سورہ انام کی وضیلت بیان کرتے ہوئے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ جو شخص فجر کی نبات کے بعد سورہ انام کی ابتدائی تین آیتیں روزانہ تلاوت کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ستر ہزار پرشتے اس کے لیے نازل کیے جائیں گے جو اس کے لیے اس کی موت تک بلکہ قیامت تک اس کے مرنے کے بعد بھی قیامت تک یہ تین آیتیں تلاوت کرنے والے کے لیے مقفرت کی دعا کرتے رہیں کیا کرنا ہے پجر کی نبات کے بعد تین آیات سورہ انام کی آپ نے تلاوت کرنی ہے پابندی کے ساتھ تو اس کی عادت بنا لیں یہ حدیث جو ہے امام سیوتی نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک راوی ضعیب ہے لیکن کیونکہ یہ متعدد ترق سے آئی ہے اور متعدد راویوں نے اس کو بیان کیا ہے تو ضعیب حدیث میں اگر تعدد پایا جائے ترق کا راویوں کا تعدد پایا جائے تو اس کا زوف ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب مفسرین اس کو بیان کر دیتے ہیں تو بھی اس کا زوف ختم ہو جاتا ہے اور فضائل اعمال کے اندر ضعیب حدیث سب کے نزدیک معتبر ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے اتنیے وضاعت کر دی کہ آن لائن بھی پروگرام جا رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی ہمارا محبت کرنے والا چاہنے والا بیٹا وہ بعد میں نیچے کمنٹ کر دے کہ مولوی ضعیب حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کی تسلی کے لیے یہ منجن میں نے اس کو پکڑا دیا اسی طریقے سے سورہ اعم لفظ اعم کا مطلب ہے مویشی چوپائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر جو قرآن مجید جسے ہم کہتے ہیں کلام الہی کہتے ہیں ان میں سورکوں کے نام بڑے عجیب و غریب رکھیں سورہ بقرہ گائے سورہ اعم مویشی چوپائے سورہ نحل شہد کی مکھی سورہ انقبوت مکڑی یہ انوانات رکھے ہیں علماء نے ایک کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں جت میں ایک توجیح جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سورتوں کے انوانات ایسے رکھے گئے ہیں جو عام عوام النات کے ذہن کے مطابق اور ان کی دلچسپی کا باعث ہے کہ بندہ سورہ انام کہ چوپائے مویشی تو مویشیوں کے بارے میں کیا باتیں بیان کی گئیں مویشیوں کے کیا احکامات بیان کیے گئیں تو اس سورت کے اندر مویشیوں کے احکامات بیان کیے گئیں اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کا مقتصراً اس میں تذکرہ بھی کیا گیا اور سب کے دین کو یہ بتایا کہ سب کا دین جو ہے وہ دین واحد ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا دین کیا ہے یہ بات آپ دھیان دے سنیں گے تو آپ کو مزا آئے گا دھیان سمجھیں دھیان کس کو گئے تھے جب دھنیا کھائیں گے تو اس سے دھیان بنے گا آپ کا تو افتاری میں دھنیے کا اعتمال کیا گا تاکہ جب دھیان سننے بیٹھیں تو دھنیے کی وجہ سے آپ کا دھیان قائم ہو سکے ٹھیک ہے دھیان دے بات پہ حضرت آدم علیہ تنام تنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کا دین کیا ہے دین واحد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک بیت ست مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام کا دین کیا ہے دین واحد ہے سب انہیں ایک ہی دین کی تبلیغ کی اب دین واحد کہتے ہیں تین باتیں اللہ کی وعدانیت یوم آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان یہ یوں تبجھلے ایمان باللہ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یہ تین باتیں جو ہے مشترک ہیں تو اب حضرت عیتہ علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بیچ میں گیب ہے اس گیب کے دوران جو لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے توجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے سے پہلے پہلے یہ کوئی پانچ ہزار سال کا ڈیوریشن بنتا ہے پائپ تھاؤزن یئرز اس پانچ ہزار سال کے عرصے میں علماء کا قول یہ ہے کہ وہ شخ جو وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے انداللہ وہ صاحب ایمان ہے اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو دیکھیں تو وہ اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے مطالق پڑھیں تو حضرت عبداللہ اور جناب سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ یہ بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لہذا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا ابوین کریمین اور اس میں پوری بحث ٹیکنیکلی طور پر یہ بحث بیان کری ہے اور ٹیکنیکلی طور پر ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ رضوان اللہ تعالیٰ و جمعین صاحب ایمان ہیں اگر کوئی نے صاحب ایمان نہیں مانتا تو وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے تو حضرت آدم علیہ تلام تے لے کر نبی علیہ تلام تک تمام انبیاء اکرام کا دین دین واحد ہے ات کے بعد اسی صورت میں ایک اور بات بیان کی گئی کہ آخرت میں ثواب عذاب ثواب و عذاب شخصی آمال پر ہوگا یعنی کسی بھی شخص کے آمال کی بنیاد پر اس کو یا تو ثواب دیا جائے گا یا اس کو عذاب دیا جائے گا تو عذاب اور ثواب کا جو تعلق ہے وہ انسان کے شخصی آمال پر ہے لہذا اپنے آمال کی درستگی کے لیے خصوصی طور پر توجہ فرمائیں اور اپنے آمال کو درست کریں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے تاتھ ایک مقالمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جب رات پھیل گئی جنہ جیم کے زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے جیم کے زیر کے ساتھ جنہ بھی پڑھا جاتا ہے جیم کے پیش کے ساتھ جنہ بھی پڑھا جاتا ہے جنہ 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 سب کا معنی الگ ہے جنہ کا معنی پھیل جانا ٹھیک ہے جنہ کا معنی دھال یعنی کہ تلوار کے مقابلے میں جو ایک پلیٹ ٹائپ ہی ہوتی نا اس کو ڈھال بولتا ہے ٹھیک ہے وہ جنہ ہے اور جنہ وہ جن جو آپ جس کو بولتے ہیں جن تو علماء اب یہاں ایک اور نکتہ بتاتا چلوں یہ عربی زبان کی وساط کا اندازہ لگانے کے زبر زیر پیش کے بدل جانے سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں ایک لفظ ہے خشمون یہ ہے سنگیولر اس خشمون کو اگر آپ تینوں پہ پیش لگا دیں خوشوون کر دیں تو یہ ہو جائے گا پلولر سمجھے تو عربی کی اپنی وساط ہے زبر ہٹا کے پیش لگا دیا تو وہ باہد تھا جمع ہو گیا پیش کی اگر کا زبر لگا دیں تو وہ جمع تھا وہ باہد ہو گیا کوئی زبر کو زیر لگا دیں زیر کو زبر لگا دیں پیش لگا دیں معنی بدل جاتا ہے مفہوم بدل جاتا ہے میننگ بدل جاتی جیسے بساوقات ایک اور مثال آپ کو دے دوں میں جب ہم تجویت پڑھاتے ہیں تو اس میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جت میں مقارج ایک ہی مقرج ہوتا ہے لفظ الگ الگ ہوتا ہے مطن سا سین اور سوات مقرج الگ ہے مقرج سیم ہے سا سین اور سوات کا ایک ہی مقرج ہے لیکن تلپوند میں بڑا فرق ہے سا باریک پڑھا جائے گا سین کے اندر سی ڈی یہ آواز دکھ لے گی سوات میں جو ہے وہ ہم بھوٹا کر کے پڑھیں گے اب ایک لفظ ہے نکسہ نون کاف سین نون کاف تا نون کاف سوات نکسہ نکسہ نکسو تینوں میں بڑا فرق ہے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے نکسہ ایک جگہ پر آیا نکسہ اگر وہاں پہ سا کے ساتھ سین کے ساتھ پڑھ جائے گا نون کاف کا نکسہ کا مطلب ہے فیل ہو جانا توڑ دینا اور نون کاف سین نکسہ کا مطلب ہے ایڑیوں کے بھول گھوم جانا اب جہاں پر سا کے ساتھ ہے نکسہ وہاں مطلب ہے توڑنا آپ نے پڑھ دیا سین کے ساتھ نکسہ تو قرآن مجید میں آپ نماز پڑھتے پڑھتے بندہ جو ہے دائرہ اتلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے علماء نے بار بار تحقید کی کہ بھئی قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیں تجوید پڑھنا سیکھ لیں آج کل تجوید پڑھنا بھی بہت آتا ہے قرآن پڑھنا بھی بہت آتا ہے آن لائن قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے سکھایا جا رہا ہے تو حضرت ابراہیم علی اتلام کی قوم نے بتایا کہ دیکھو یہ جو ستارہ ہے یہ ہمارا پروردگار ہے تھوڑی ایر کے بعد جب ستارہ چھپ گیا تو آپ نے کیا فرمایا فرمایا جو چھپ جاتے ہیں میں انہیں پسند نہیں کرتا پروردگار کی یہ شان دھوڑی ہے کہ وہ غائب ہو جائے چاند دکھایا چاند کے مطالقہ دیکھو یہ ہمارا پروردگار ہے تھوڑی جرے کے بعد چاند بھی غائب ہو گیا آپ نے فرمایا جو چھپ جائے غائب ہو جائے جو کند غائب ہو جائے وہ بلا ہمیں کیا ہدایت دے گا پھر فرمایا قوم کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سورج نا یہ ہے اصل پروردگار جو ہے تھوڑی جرے کے بعد سورج بھی غروب ہو گیا آپ نے فرمایا جو غروب ہو جاتے ہیں نا وہ پھر خدا کلانے کے لائق نہیں ہے پھر آپ کہتے ہیں اپنی قوم سے اے میری قوم یہ وہ دعا ہے جو قربانی کے دنوں میں آپ یاد کرتے ہیں اور قربانی کرتے وقت پڑتے ہیں تو ایک سورہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ قوم اپنی گمراہی پر قائم تھی اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی گمراہی سے براعت کا ادھار کیا پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندے کیا جھوٹ باندہ بھئی وہ یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے یہ کون ہے جتنے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی میں ہم نے کوئی چیز نہیں بھیجی اس آیت کا مصداق علماء فرماتے ہیں مفترین فرماتے ہیں مسیلمہ بن قذاب مسیلمہ بن قذاب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ مسیلمہ بن قذاب کون ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ جس دن پیدا ہوئے تھے یہ خبید ملاؤن بھی اسی دن پیدا ہوا تھا دونوں کی ولادت سیم ہے سیم ڈے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور مسیلمہ بن قذاب کی ولادت ایک ہی دن ہوئی پھر مسیلمہ بن قذاب کو اللہ تعالی نے طویل زندگی دی ایک سو پچاس سال زندہ رہا ہے ایک سو پچاس سال حضرت ابوبغر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کہیں جا کر کے واصل جہنم ہوا مسیلمہ بن قذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دعویٰ کیا کہ میری طرف بھی وعی کی جاتی ہے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمْ يُوْ عَلَيْهِ شَيْ ہم نے اس کی طرف وعی نہیں کی کیا مطلب سمجھے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے جھوٹے دعویٰ کو پروردگار عالم نے وعی نازل کر کے فرمایا کہ یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں آپ صراط مستقیم پر ہیں آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں تھے ہیں لیکن یہ جو دعویٰ کر رہا ہے جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اس کی طرف ہم نے کوئی وحی نہیں کی تو یہاں تے اہلِ ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سوا کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے واجب القتل ہے اور حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورِ قلابت میں متعلیمہ بن قذاب کے قلاب جنگ کر کے یہ امت کو سبق دے دیا کہ جھوٹے مدعی نبوت سے بات چیت نہیں کی جائے گی سیدھا سیدھا تلوار لے کر اس کی گھردر اڑائی جائے گی سمجھ آرہی گستاقِ رتولتِ کذیمی کذیم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی ہمارے فقہِ احناف نے فرمایا کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کرے تو حنفی قائدے کے مطابق اسے تین دن تک قید میں رکھا جائے گا اور قید میں رکھ کر اس کو پہلے تو سمجھائیں گے کہ بیٹا تم نے جن کی شان میں بکواس کیے توبہ کرو اپنے قولتے رجوع کرو اگر تو وہ شرابت میں مان جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اگر اس نے اپنی بات پہ رجوع نہیں کیا اور اسی اندات پر قائم و دائم رہا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کی پھر گردن مارنا گورنمنٹ کے اوپر واجب ہے اور اگر گورنمنٹ گردن نہیں مارے گی تو پھر کوئی نہ کوئی ممتاق قادری انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوئی جائے قرآن مجید پر قانِ حمید کہ اس سورہ کی اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کے افعال کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اللہ خلق کرتا ہے اب یہ ذرا ٹیکنیکل بہت ہے فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے خلاف فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ تو ان کا جواب آپ کو بتا رہوں باقی اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی جواب آپ سیکھ لیں کہ انسان کے افعال کا خالق کون ہے اللہ فیل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس فیل کو قصب قصب کا منہ کیا ہے اختیار کرنا یہ قصب اور اختیار جو ہے نا یہ انسان کرتا ہے جس فیل کا انسان ارادہ کرتا ہے جس فیل کا وہ اچھا ہو یا برا ہو جب وہ دل میں ارادہ کرتا ہے پروردگار اس کے لئے وہ فیل پیدا کر دیتا ہے جس فیل کا انسان ایک صاحب نے پانی پینے کا ارادہ کیا انہیں پیاس لگ رہی تھی پانی پینے کا ارادہ کی اللہ نے ان کا فیل پیدا کر دیا انہوں نے پانی کا گلاد بھرا پانی بھر کے پینے لگ گئے تو یہ جو پانی بھر کے پینے ہیں نا یہ فیل جو کر رہے ہیں یہ اللہ نے پیدا کیا ابھی ابھی اب اس فیل اگر یہ پانی نہیں پیتے ارادہ کرنے کے بعد پانی نہیں پیتے گلاد پیز ہی پڑا رہا تھا ارادہ کر کے پھر اپنے ارادہ سے پھر جاتے فیل کو اختیار نہیں کرتے فیل کو تو پھر گناہ کے مرتقی میں نہیں ہوتے تو فیل کو جب اختیار کریں گے تو گناہ کے مرتقی ہوں گے گناہ اور ثواب کا ارتکاب جو ہے فیل کے اختیار کرنے پر ہے لہذا جس فیل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فیل کو خلق کر دیتا ہے اور جزا اور صدا جزا اور صدا قسم و اختیار کے اوپر ہے جزا و صدا کت پر ہے قطب و اختیار پر ہے اس لیے یہ جور نہیں ہے اور قدر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے موافق اسباب کا مسببات کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے اس لیے یہ قدریہ بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گلاس ورگ پانی پی لیا سبب تھا نا مسبب الاسباب نے سبب پیدا کر دیا کہ آپ نے کونے میں سے پانی نکالا نہر میں سے پانی نکالا پھر اس کو گلاس میں ڈالا یہ سارے اسباب پیدا کر دی اس لیے یہ قائدہ یاد رکھنا ہے جائیے کہ انسان کے افعال کا خالق اللہ ہے اور فعل کو قصب اور اختیار کرنے کا یا قصب کرنے کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا اسی طرح حلال اور حرام کرنے کی جو تشریح اور شریعت سادھی ہے یہ حق طرف اللہ کو ہے یا اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیا ہے کہ وہ حلال اور حرام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کپار مکہ نے معاشرے کے اندر ایسا فساد بچایا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوالین کے اندر خود سے آقامات کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے آقامات وضع کرنا شروع کر دیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کپار مکہ نے معاشرے میں ایسا فساد پھیلایا ایسا فساد پھیلایا وہ کہتے ہیں حادہی انعام وحرطن حجر اللہ یتعاموہ اللہ من نشاء بزامہ وعنعام حرمت ظہوروہا وعنعام اللہ یتقرنتم اللہ علیہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو بھویشی ہے نا ان سے ہم کھیتوں میں کام لیں گے اور ان بھویشیوں کو کٹ کے کھائیں گے نہیں زبا نہیں کریں گے اور ان بھویشیوں کی پیٹ کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی مطلب اپنی طرف سے قوانین منائے میں کہ اس سے کھیتی میں کام لیا جائے گا اس سے بیٹ پر سواری نہیں کی جائے گی اس سے جو ہے جب زبا کریں گے تو اس کے اوپر اللہ کا نام یہ سب کا سب اپنی طرف کے آقام مزا کر کے اللہ کی طرف جھوٹ جو ہے وہ باند دیتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاشرے کے اندر عورت کو اتنا ظلیل سمجھا جاتا تھا کہ اس کے مطالق یہ کہا جاتا تھا کہ وَقَالُوا مَا فِي بُتُونِ حَازِلْ عَنْعَامِ خَالِصَةُ لِذُكُورِنَا وہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور کے پیٹ میں مویشی کے پیٹ میں جو بھی کچھ ہے یہ صرف اور طرف خالصتا لِذُكُورِنَا یہ ہمارے مردوں کے کھانے کے لئے عورتوں کے لئے نہیں ہے عورتیں گھاتفوس کھائیں گی پھر آگے کہا وَمُعَرَّمُنْ عَلَىٰ عَذْوَاجِنَا ہماری عورتوں کے لئے یہ حرام ہے اگر یہ مویشی جانور پیدا کرے گا جو بھی تو اگر یہ مرد پیدا ہوگا نر پیدا ہوگا نر پیدا ہوگا تو یہ ترے مردوں کے لئے ہوگا اور اگر یہ مردہ پیدا ہوگا تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لئے برابر ہوگا تو معاشرے کے اندر عورتوں کو اس قدر کم سمجھا جاتا تھا اس قدر کم ترین کہ انہیں کھانے پینے کے معاملے کے اندر بھی روک ٹوک رکھی ہوئی تھی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی احکامات نازل فرمائے اور فرمایا کہ یہ سب تمہاری باتوں کا انسانیت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کا سب سے پہلا علم بردار انسانیت کا سب سے پہلا درد دینے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے کہ جتنے انسانیت کا سب سے پہلے درد دیا اسلام سے پہلے روح زمین پر انسانیت نام کی کوئی شیئے نہیں پائی جاتی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے انسانیت کا کوئی ایک کلاؤز کوئی ایک کلاؤز انسانیت کا کوئی بھی شخص ثابت نہیں کر سکتا اور اپنے متعلقی بنیاد پر کوئی شخص ثابت نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے آگر کہ یہ تمام تہذیب اور تمدن اور آداب انسانیت کے آداب اور تمدنی زندگی گزارنے کے طریقے کار ہم کو بتائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام انسانی تہذیبی تمدنی باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی اسی وقت بہتر ہو سکتی ہے کہ جب تم اپنی زندگی کو اپنی نمازیں اپنے روزیں اپنی حیات اپنی موت اپنا شب و روز سب کا سب اللہ کے لئے وقت کر دو تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا جنت تمہارے لئے بنا دی جائے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مہارے رمزایا مہارے رمزایا مہارے رمزایا